بسم اللہ الرحمن الرحیم موحدہ bowls مجد کی مجد کی ، مجد کی مائے نکال کر دا سیاست تیک جڑی یوک ہوتی ہے ہار بندے دے پیر تھلے ترنے پہندنے تلیاں دے تے ساڑھا تریگ دا دےو مقصد ہے ہار بندے نہ محبت کرنے تریگ دا ساڑھا کوئی بھی ساتھی ہے ساڑھا سردہ تاہا جے تے مائے تو انو داز دیا سیاست ماں سارے پر آجی دے تیا سیاست سکھنیاں دے میرے کول آجیا میں انو چکاما کہ میں سیاست ہوں دے اللہ دی میرے بانینا گلہ کارکے نہیں بخاندہ کام کارکے بخانا وہ دے کئی جاگے پوچھا نا تے ٹیم میں ڈیڑھ منٹ دے لیا ساہیاں میں وہاں کئی ٹائیمنٹ دے لانے میں کہاں ڈیڑھ لانگا تے گلہ بڑھی جاں دے بات سیدنے تھی ہونا انشاءاللہ مدان آیا دے کرانگا تے ٹکا کے کرانگا سلام علیکم سارے آپ راوانوں خیر رات دیکھوں یارہ بارہ وجہ میری ایف ایر ہو گئی چاند دن پہلوں ایس پی صدر نے میں نے طلب کیتا انہیں اکھیا کہ تینوسی ریلیف اس واسطے دیتا سی کہ او اس ٹائم لانگ مارچ شیران لے باگچ بٹھا سی ساڑھی مجبوری بان گئی ورنہ تیرے ایف ای ایر نہیں سی ہونا تے دوسری گل جناب نے فرمائی کہ تو کرسی دے اتے بیٹھا ہے میں بندے نوں کرسی دے نہیں بین دن دا جڑیاں تیریاں حرکتانے میں سارے گجران آلے دے سامنے بلکل میرے نال سی پیو دفترے اور سٹے ہی تے بیٹھے ہوئے میرے قیدین دے سامنے ایس پی صاحب صاحب میں اس گلو آ رہے ہیں کہ تسی میری برادری دے ہو تسی میرے اتے اور میرے دونہ بیٹھے ہیں اتے ایف ای ایر دے دی تھی اور دوسرے دن پر ایک ایف ای ایر دے دی تھی تیسرے دن پر ایک ایف ای ای ایر دے دی تھی نہ میں کوئی تینو سفارش پوائی نہ میں اپنے لیڈران نو دسیا نہ میں اپنی پارٹی نو دسیا لیکن آج میں نو موقع ملے آئے تے میں اظہار ضرور کرانگا کہ جس نون لیگ دی تسی مہت کر دے ہو او دلی میں نہیں آہ دینا ہے کہ نون لیگ تے ڈری ہوئی ہے تے پی ٹی ای اونج وڑی ہوئی ہے ایتھے رہنا ہے تے بابا جی خادم اس ہیں رضوی دے خادمان ہیں تے ساد اس ہیں رضوی دے ساتھیان ہیں اور نبی پاک دے غلامانے تھے رہنا ہے ساری فورس ٹیل لالو میرے دو ہی بیٹے نے کم عمر نے پانچ افیرہ دے چکے ہو میں پھر بھی نہیں بینا میں نشہر ورکان تو الیکشن بھی لڑنا ہے تے تیرے چوہے تے نو تننا بھی ہے اور دو دفعہ ہمیں پہلو ٹائم لیا میرے محترم تو نشہر ورکان دا جڑا لانگ مارچ دی وجہ تو ملتوی ہو گیا اور دوسرا کچھ مصروفیات ہوں میں نو پیری بھی پینا پیا میں نو منت بھی کرنی پئی میں انشہاللہ بہت جلدن شہر ورکان دا ٹائم لینے ہیں اور اسٹیڈیم دے جنگلیاں تو لاکھے تصویران لیلو سپیشل برانچ آلے ہو جے کچھ جگہ کھالی تے دس سے آجے اے دنانو ڈبل مجمع میں تو اڈیٹ چوہے تے ایم این نے جنہوں تسی جتان واس تے پہلو پی ٹائی دے انو پریس کر دے سو تے ان ٹی ایل پی آلے انو پریس کرن دی کوشش کر دے ہو میں مجمع لے کے جام آنگا تقریران بھی کرام آنگا الیکشن بھی لڑاں گا جو ہنداجے کر لینا نہ میں کل نہ سیاسی نہ میں ہون نہ ساں گا تے نہ میں کل نہ ساں گا دوسری گل تو باز میں اجازت لماں گا ایس پی صاحب ہو ساڈہ تے ایدنالعشکے ایدہ زیکہ تے انجے میری ماں دی چاور گا تے تسی جناب سانو کیڑے پریس کر دے پھر دے ہو تے چھڈاندے پھر دے ہو اسی تے انو کدی چھڈی نہیں سکتے کیونکہ اے تے اندے جاندے ساور گا تے اسی سال ہے نا پولیانگے ایس مرد مجاہد دا جدا نا یہاں دینیا نے دے لو میں بھی آدھر آن میرا پینل بھی آدھر ہے میرے بچے بھی آدھر نے نہ میں تو اڈکلو پرچے کھا رہی دی بیگ منگاں گا نہ میں تو اڈکلو اپلیکیشنہ لواں گا تے نا میں آئی کوٹ جا کے ریٹان کرانگا جی میں جوان مردین اور میں فیس کر رہے ہوں ہی کرانگا لیکن سعید حسین رضوی تے لبیک یا رسول اللہ دے نارے تو ایک انچ پچھے نہیں اٹھانگا میں نو فیر مار دے آجے میرے بچیاں نو مار دے ہو سائیں بیٹھے نے بدلہ لے لندگے لیکن بے شمار بے شمار قیامت تک بابا جی دی کیا بات اے پرچے تھانے کچہری میرا بچپن دائی شہو کے میں نوکی ڈرانا ہے دکی زمانا ہے میں اپنی گالے ختم کرنا صرف اکو گالے اے جڑی پٹی ہے اے چنڈا نہیں اے پرچم نہیں میرے واسطے کفانے جڑا میں پہنے آئے تے چووی کنٹے ہی لئی سرتے پائی پھرنے آئے تسی اپنا ٹیل لاؤ انشاءاللہ میں ٹیل لاؤ کے تو اڈے چوہتے نون لی گیا نو حراما گا بھی تے زلیل بھی کرانگا اور او تھے لبیک یار سولا دا پرچم لہراما گا اے تو اڈے نا میرا وعدہ ہے میں بھی یادر تے نشہرہ ورکاں بھی یادر اسلام علیکم جناب چھوڑری حیدر علی جڑ صاحب امیدوار پی پی سٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے قائدین کو ڈویزن کو اور ڈسٹر کو اور اپنے کارکنان جو آئے ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم تاجدار ختم نبوت تاجدار تاجدار ختم نبوت آج گرینڈ سیاست مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے جو حضور کے نام پہ ہو رہی ہے اور حضور کے غلام آئے ہیں تو پتہ لگ گیا ہے کہ حضور کے غلاموں کی آمد کا کیا عالم ہے تو لون لیگ والوں کو یہ پتہ چل گیا ہے مو توڑ جواب ہے اس کا کہ آج ہم نے سٹیڈیم بھر کے دکھا دیا ہے سٹیڈیم بھر کے دکھایا کہ حضور کے غلام ہر جگہ حاضر ہے اور تحریک لبا ایک پاکستان پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنا پور پاور شو رکھتی ہے اور میں دین پہ ہی بات کروں گا کیونکہ گرینٹ سیاست مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے حضور کے دین کی بات ہو رہی ہے تو تحریک لبا ایک پاکستان اس بار انشاءاللہ تعالی الیکشن میں فتح لے گی اور ہمارے سعید حسین رزوی امیر محترم وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور سب سے پہلے ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کریں گے اور جو حضور کے گستاق ہیں ان کے سر گردنوں سے اڑا دیں گے اور یہ دن بہ دن جو قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور حضور کی شاہر میں گستاقی ہوتی ہے یہ ان کو بتانا ہے اور بتا کر رہیں گے اور ہمارے امیر المحترم جناب سعید حسین رزوی یہ اس پہ پورا عمل کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور یہ الحمدللہ 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 اگلی باری جو آ رہی ہے وہ تحریک لبا ایک پاکستان کی ہے کیونکہ گجران والا کی عوام نے یہ بتا دیا ہے نولی کے گڑھ میں تحریک لبا ایک پاکستان کیم کر دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تحریک لبا ایک پاکستانی واحد حل ہے کیونکہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی اس نے سب سے وفا کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں ان پہ ہمارا مال بھی قربان جان بھی قربان اور ہم بھی قربان ہمارے بچے بھی قربان اس کے علاوہ زندگی نہیں کیونکہ جو حضور کا نہیں وہ کسی کا نہیں لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ کا نہیں جو وہ اپنا جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا نہیں میں کہتا ہوں جو حضور کا نہیں وہ کسی کا نہیں کیونکہ جو حضور کا اس کی استے بھی بلند ہیں اس کے مرتبے بھی بلند ہیں اور بابا جی نے عشق کر کے دکھا دیا ہے لہور میں جب بابا جی خادم حسین رجیزوی صاحب کا جنازہ ہوا تو یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے اس سے بڑھ کر ثبوت کوئی نہیں ہے کہ آج کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ ایسے استعطا کرتا ہے اور جو آج کے رسولوں کو استعطا ملتی ہے وہ کسی کو نہیں ملتی تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینے چاہوں گا تو امیر محترم نے ہمارے ساتھ بھائی انہوں نے انشاءاللہ اس کے بعد خطاب کرنا ہے تو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ